بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال آپ سب کا کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ویلکم بیک ٹو دا چینل مہر گوڈ لائف اور آج جوہنا میں آپ کو لے کر آئی ہوں لسیل بولیورڈ اور یہ جوہنا ہماری موسٹ فیورٹ جگہ ہے اور آئی تینک کہ یہاں پہ جوہنا جتنے بھی قطر میں رہنے والے ان سب کی ہی فیورٹ جگہ ہوگی کیونکہ یہاں پہ جب بھی آئے نا تو یہاں پہ فیفا کی یاد آ جاتی ہے تو یہاں پہ لگا ہوا تھا لائٹ شو لیومنس لائٹ فیسٹیول اور ہمارا جوہنا ارادہ پچھلے ویکنڈ میں تھا کہ ہم جائیں گے لیکن ہم جا نہیں سکے تھے کیونکہ ہمارے گھر میں جوہنا وہ تھوڑا سا رینویشن کا کام چل رہا ہے تو ہزبن کو میں نے کہا کہ یہ پھر فنش ہو جائے گا جو فیسٹیول لگا ہے نا تو ہمیں اس ویکنڈ میں آپ لازمی لے کر جائیں تو بہت ہی زبردست فیسٹیول لگا ہوا تھا ہم نے اتنا فن کی اتنا مزا کیا اب یہاں پہ دیکھیں میں جو نا پاؤں سے اس کو پریس کر کے نا لائٹ جلانے کی کوشش کر رہی ہوں اور یہ والا جو ایریا نا یہ فلاورز کا ایریا ہے یہاں پہ نوانے اس طرح سے فلاورز لگائے ہوئے ہیں جس میں لائٹ جانا وہ چینج ہو رہی تھی بہت ہی زبردست سا اٹموسفیر بنا ہوا تھا کلر فل سا اور بہت ہی ڈیکوریٹیف سا اور نہ موسم اتنا اچھا تھا کہ جسی کوئی حد نہیں ہے بہت ہی تھنڈا تھنڈا سا موسم تھا اور جانا ونٹرز ہم سہی یہاں پہ الحمدلہ انجوائے کر رہے ہیں اور فیسٹیول وغیرہ بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ اور یہ والا ایریا دیکھیں اتنا پیارا لگ رہا تھا جو انہوں نے بابل اس طرح سے لگائے ہوئے تھے کلر فل ریمبو ٹائپ کے بہت ہی پیارے لگ رہے تھے اور یہ والا اوشن کا ایک ایریا بنایا گیا ہے کہ انڈر اوشن جو ہے وہ کس طرح سے ایک ہوتا ہے تو وہ بھی یہاں پہ تھا اور اس کے علاوہ یہ والا اس طرح کا جو لائٹ فیسٹیول یہاں پہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے ہم نے کبھی بھی پہلی یہ والا فیسٹیول اس طرح کا نہیں دیکھا یہاں پہ تو جس کی وجہ سے ہمیں بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ تو یہ جو فیسٹیول ہے نا بلکل فری آف کاؤس تھا اور بلکل بھی کوئی پرائس نہیں تھی اس پہ ٹیکٹ نہیں تھی اور یہ جو نا کوئی بھی جا سکتا تھا آم پبلک کے لیے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ جھولے جو مطلب لگائے گئے نا بچوں کے لیے اور اس کے علاوہ نا کافی لوگ جو نا سپیوئے پر بیٹھ کے پکچرز بغیرہ بھی لے رہے تھے بلکل بلکل اینڈ میں جا کے سرد پلازا جو ہے نا اس سے آگے جا کے بلکل اینڈ پہ جہاں پہ جو نا ایک کارنش سا بنایا گیا ہے واک وے ہے تو واک بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پورا خوبصورت جو نا میں نے ایک اوورویو آپ کو دیا ہے کہ اوپر دیکھیں فیش ہے اور سائیڈ میں بلڈنگز ہیں اور نیچے دیکھیں اس طرح سے ہم ریلہ ہیں اور اس کے نیچے جو ہے وہ لائٹس ہیں تو الحمدللہ ہم نے فیسٹیبل کو بہت زیادہ انجوائی کیا اور یہ جو کلپس ہے نا یہ کسی اور دن کے ہیں ہم گئے تھے کرش برگر کھانے کے لیے یہ فرس ٹائم ہم نے ٹرائے کیا ہے اور اچھا تھا نوڈاؤٹ لیکن یہ ہے کہ جو ان کا بفلو برگر تھا نا ابھی میں آپ کو آگے چل کے اس کا نام صحیح سے بتاؤں گی تو وہ جو ہے نا ہمیں اتنا اچھا نہیں لگا باقی برگرز اچھے تھے کاؤ بیل بابا کا دے دو بیف ہاں بیف ہے بابا اب نیکس نکالو افرا نیکس دو کاؤ بیل بیل کاؤ بیل چکن لا میرا یہ ہے تھنک یو کاؤ بیل چکن ٹھیک ہے اکی نیکس 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 نکالو اس کے اندر کیا ہے اکی جوز ہے اس کے اندر اور بفلو چکن ہے یہ کس کا ہے ایک ہے بفلو چکن یہ لو افرا اب درمانی پکڑ نا بفلو چکن ایک اور ایک اور چکن ہے بفلو چکن یہ افرا کا ہے وہ نا جوز کہہ رہی تھی کہ جوز ایک جو ہے نا انہوں نے دی ہے فری باقی چپس ہیں وہ کہہ رہی تھی نا کہ جو فری دی ایک ایک ایکسٹرا دی ہے وہ یہ ہے یہ مجھے لگ رہا ہے چیز پاپرز ہیں اور اس کے ساتھ میں جو جوز ہے نا وہ دی ہے انہوں نے کامپلیمنٹری یہ چپس ایک مہا تمہارا ہے ایک چپس اچھے اس کے دن انہوں نے بلیک پپر ڈالے اپنا سکول یہا دا رہا ہے اچھے انہوں نے تین فلیور دیئے ایک ہے اورنج ایک ہے نیبو پانی اور ایک ہے مینگو سنے نیبو پانی فلیور بھی آگیا آج تم لوگ سکول کیسے آدھا ہے مہا مہا دیکھیں میری ڈریم پلیس ڈریم پلیس ہاں وہ دیکھیں اوپر مہا دیکھیں مہا دیکھیں مہا دیکھیں مہا دیکھیں ہم یہاں سے جاتے ہیں سیتھا ہم کیا کرنا تھا تمہیں سکول دیکھ کے بس اس کھڑی ہیں تمہاری آرام سکون سے دیکھو ساری ہم چلو فائنلی میں بھی اپنا برگر کھا لوں یہ برگر ہے یہ جو گرل لگی ہوئی ہے کیوں ہسی ہاری ہے مہا دیکھیں اچھا ہے بہت یہ میرا برگر ہے وہ تو ہوتا ہے کیسا ہے ٹیسٹ میں صحیح ہے اچھا اچھا ہے بلدنا بھی ادھر وہ ہی حجر بلدنا کے ساتھ ہی حجر ہے بلدنا ہم جی تو کھانا ہم نے کھا لیا تھا ٹیک اوے ہی لیا تھا اور گاڑی میں کھا لیا تھا اور اس کے بعد بچے جو اپنا سکول دیکھنے کے لئے چلے گئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں رات میں دیکھنا ہے اس کے بعد ہم آگئے تھے یہاں پہ اس شاپ میں جو کہ فروٹ شاپ ہے تو بس یہاں سے ہم نے لینے تھی سبزیاں اور فروٹس ہاں پہلے یہ رکھ دو پھر وہ رکھ دو چلو ابھی بل کروالو ادھر چلتے ہیں کاؤنٹر پہ چلتے ہیں ہم نے ہم نے فروٹس وغیرہ لے لئے تھے اور اب ہم واپس جا رہے ہیں گھر کی طرف کیونکہ ہم کافی لیٹ نکلے تھے اور گھر ہمارا یہاں سے بلکل قریب میں ہے اس شاپ سے تو یہ ہے سلوہ روڈ اور یہاں سے ہمارا گھر بس یعنی فائف ٹو ٹین منٹس کی ڈرائیف پہ ہی ہے تو گھر پہنچنے کے بعد میں نے سٹروبیریز اور سب چیزیں فروٹس وغیرہ سب دھو دیئے تھے اور اس کے بعد بچوں کو سٹروبیریز کٹ کر کے دے دی تھی اس کا جو اوپر والا پارٹ ہوتا ہے وہ میں ہٹا کے ڈسکارٹ کر کے واش کر کے بچوں کو دے دیتی ہوں تو یہاں پہ بچے نیوٹیلا کے ساتھ کھا رہے ہیں اور ان کو بہت پسند ہے سٹروبیریز نیوٹیلا کے ساتھ کھانا اور ساتھ ہی میں نے ایک اورنج بھی ٹرائے کرنے کے لئے اوپن کیا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے تو یہ بہت ہی کھٹا نکلا کیونکہ یہ ترکی کے اورنج اور اکثر ہی وہاں کے بہت ہی کھٹے ہوتے ہیں مصر کے اور ساؤت ایفریقہ کے جو اچھے ہوتے ہیں تو ابھی میں چلتی ہوں کیچن میں واپس اور باقی فروٹس کو اپنی جگہ پہ لگاتی ہوں باسکیٹس میں رکھتی ہوں اچھا کلرز دیکھیں کتنا پیارا ہے ان اورنجز کا اتنا ڈارک سا کلر ہے تو مجھے دیکھ کے یوں لگا کہ بہت ہی میٹھے ہوں گے بارہ سے اپنے جو ہم لوگ ریگلر لے کر آتے وہی لے کر آوں گی تو پہلے کا ایک مالٹا بچا ہوا تھا تو میں نے سوچا آپ کو ڈیفرنس دکھاؤں کہ کلر میں اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا لائٹ اور ڈارک کا فرق ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ تھوڑا سا سائز بھی جو ہے وہ کافی بڑے بڑے ہیں اور یہ جو اورنجز تھوڑا سے درمیانے سائز کے ہیں تو ابھی جو ہے میں جلدی جلدی سے لگا لوں گی اس کو باسکٹ میں اور اس کے بعد جو ہے اس کو جگہ پہ رکھ دوں گی اور پرائیس میں بھی آپ کے ساتھ اس کی شیئر کرتی ہوں کہ کیا تھی تو یہ دیکھئے یہ اس کے پر مینچن ہے 14 ریال کے یہ آئے ہیں مالٹے اور آئی ڈونڈ نو کی کتنے ہیں آئی ٹھائی کلو یا تین کلو ہوں گے میں بھی مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے وزن کا کہ کس طرح سے کیا پرائیسز ہوتی ہیں اور کون جو ہے نا وہ دیکھیں 5 ریال کے پانچ کون تھے تو یہ بھی بہت ہی ریزنیبل مجھے لگے تو یہ جو ہے نا کافی میٹھے تھے سویٹ کون تھے بچے جو ہے نا یہ بہت پسند کرتے ہیں بچوں نے تو شوق سے کھا لیا تھا لیکن مجھے جو ہے نا وہ پاکستان کے جو پیکے والے ہوتے نا کون وہ بہت اچھے لگتے ہیں تو ابھی جو ہے نا میں نے یہاں پر رکھ دی تھی فروڈ باسکٹ اور کون میں رکھ دوں گی فریج میں کیونکہ یہ جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں گے کیونکہ مجھے جو ہے نا نیکس دے اس کو بوائل کرنا تھا بچوں کے لیے تو ابھی میں بس اس کو رکھ رہی ہوں فریج میں اور اس کے بعد میں اپنے لیے سوچ رہی تھی کہ بناؤں چائے اور چائے جو ہے وہ انسٹنٹ ہی بناؤں گی تو یہاں پہ میں تھوڑے سی کنفیوز ہو گئی تھی کہ میں چائے بناؤں یا پھر میں جو ہوں یہ کعاوہ بناؤں جو کہ ہے انار کا اور یہ بہت ہی مزے کا ہے یہ میں پورا پیک لے کر آگئی تھی اور یہ جو ہے نا بس پانی میں بوائل کرنا ہوتا ہے تھوڑے سی چینی ایڈ کرنی ہوتی ہے بس یہ ریڈی ہو جاتا ہے پانچ منٹ میں اور ایک جو پیکن اس سے تین کپ بن جاتے ہیں لیکن میں نے جو ہے نا وہ اس وقت ایک کپ ہی بنایا تھا تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ بہت ہی لائٹ ہوتا ہے اور ایزیلی ڈیجیسٹ ہو جاتا ہے اور کھانے کے بعد جو ہے نا بہت ہی اچھا ہے کہ آپ اس کو ڈیجیشن کے لیے پیئیں بہت سارے فلیورز آتے ہیں تو کوئی بھی آپ پی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں میں اس کو کلر دکھا رہی ہوں تو مجھے بس اتنا لائٹ سا ہی اچھا لگتا ہے بہت زیادہ سٹرانگ اچھا نہیں لگتا تو وہ پیا بھی نہیں جاتا تو اب بھی بس جانہ میں چینی ڈھالنا بھول گئی تھی جو کہ میں بھی ایڈ کر رہی ہوں چینی اور بس میں اپنی چائے انجوائے کروں گی اور ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت بھی چاہوں گی یہی تک میری آج کی ویڈیو تھی اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس مسیدار سے ویڈاگ میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے فی امان اللہ